بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دو ہزار تئیس میں ترکی کے اندر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ ترکی مکمل طور پر ازاد ہونے والا ہے اور ترکی کے اندر رجب طیب اردگان کی قیادت میں اسلامی خلافت قائم ہو سکتی ہے اور ٹریٹی آف لزان جس نے ترکوں کو سو سالہ غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہے دو ہزار تئیس میں ترکی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے تو آئیے جاندے ہیں کہ مائدہ لزان کیا ہے ترکی نے اس پر سائن کیوں کیے تھے دو ہزار تئیس میں مائدہ لزان کے ختم ہونے کے بعد ترکی کیا کرنے والا ہے تو مائدہ لزان کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ورڈ وار ون کی اور سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری کا پتہ ہو تب جا کر ہم صحیح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مائدہ لزان کیوں ہوا تھا دراصل 1914 سے لے کر 1918 تک اتحادی کنٹری، امریکہ، روس، برطانیہ، اٹلی اور سنٹرل کنٹری، سلطنت عثمانیہ، آسٹرو ہنگیرین سلطنت اور جرمن سلطنت اور بلگاریا کے درمیان ورڈ وار ون لڑی گئی تھی جس میں جرمنی کو اور خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تھی جو خلافت عثمانیہ تھی اس وقت افریقہ کے، یورپ کے اور ایشیا کے مطلق ملتوں پر مشتمل تھی ارتغل غازی، دریلس عثمان اور سلطان عبدالحمید ڈراما سیریل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سلطنت کتنی بڑی تھی، کس طریقے سے قائم ہوئی اور پھر کس طریقے سے کلاپس کر گئی چونکہ جرمنی کا اتحادی تھا، خلافت عثمانیہ اور جرمنی کو خلافت عثمانیہ کو اس میں شکست ہوئی تھی جس کی وجہ سے اتحادی کنٹریز نے آسٹرو ہنگیرین سلطنت، خلافت عثمانیہ اور جرمن سلطنت کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور ترکی پر اور جرمنی پر پبندیاں لگانا شروع کر دی اور یونان جو کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، سلطنت عثمانیہ کے متحد تھا یونان نے، آرمینیا نے اور اتحادی کنٹری نے ترکی کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا سپیشلی جو یونان تھا، اس نے ترکی کے جو سب سے بڑا علاقہ تھا، ایناتولیا، اس پر قبضہ کر لیا اور ایسے میں عثمانی فوج کے ایک فوجی مصطفیٰ کمال پاشا نے سلطنت عثمانیہ کے بکھری ہوئی فوج کو ہی کٹھا کیا نوجوان ترکوں کو کٹھا کیا، ترک قوم پرستی کے نام پر اور پورے ملک سے اتحادی کنٹریز کو، یونانی فوج کو اور آرمینی فوج کو مار مار کے بغانا شروع کر دیا تو فائنلی ترک فوج کے درمیان اور یونانی فوج کے درمیان جنگ سکاریا ہوئی انیس سو اکی میں جس میں ترکوں نے یونانیوں کو عبرت ناک شکست دی اور پورے ملک سے یونانیوں کا اور اتحادی فوج کا صفایہ کر دیا اس شکست سے جو اتحادی کنٹری تھے، برطانیہ، فرانس اور اٹلی جنہوں نے عرب علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا انہیں محسوس ہوا کہ اگر ترکوں کو نہ رکا گیا تو ترک عرب کنٹری بھی چھین لیں گے اسی لئے انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشو کو مذاکرات کی دعوت دی مذاکرات کے کئی دوار ہوئے یہ ترکی پر اتنی سخت پبندیاں لگاتے تھے کہ ترکی جو ہے انہوں مذاکرات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا آخر دونوں جانب سے بہت سے معاملات پر کمپرومائز کیے گئے اور ترکی اور اتحادیوں کے درمیان سوزر لینڈ کے شہر لوزان کے اندر 24 جلائی 1923 کو ایک ایگریمنٹ ہوا جسے مائدہ لوزان کہتے ہیں چونکہ یہ مائدہ ترکی نے مجبوری میں سائن کیا تھا اگر ترکی اس مائدے پر سائن نہ کرتے تو اتحادی کنٹری ترکی پر حملہ کر دیتے اور ترکی کے مختلف علاقوں کو آپس میں بانٹ لیتے تو ترکی کو بچانے کے لیے ترکوں نے اس مائدے کو قبول کر لیا اور ترکی کو سو سالہ غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا اس مائدے کے ذریعے سے ترکی کو پبند کیا گیا کہ ترکی اپنے ملک کے اندر ڈریلنگ نہیں کر سکے گا گیس نہیں نکال سکے گا اسی وجہ سے ترکی اپنے سمندروں کے اندروں سے اور اپنے ملک کے اندر سے آج تک گیس نہیں نکال سکا جبکہ دوسری طرف جو ابنائے باز فورس ہے جو کہ اس وقت ایشیا یورپ اور افریقہ کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی عابی تجارتگاہ تھی اس کو عالمی تحویل میں لے لیا گیا یعنی مہاں سے گزرنے والے کارگوز پر اور شپ پر ترکی کسی قسم کے ڈیوٹی نہیں لے سکتا تھا اور اس کو عالمی تحویل میں لے کر ترکی کی آمدنی پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ترکی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا ترکی جو ہے وہ اپنے معاملات میں خود مختار نہ رہ سکے اور عالمی سیاست کو کنٹرول نہ کر سکے اور اسی مائدے میں ترکی کی جو جدید حدے ہیں جدید ترکی ہے اس کو مقرر کیا گیا یعنی کہ تاکہ ترکی جو ہے وہ مختلق علاقوں پر اپنا کلیم نہ کر سکے ترکی کی حدے مقرر کی گئی یونان کے ساتھ بلگاریا کے ساتھ آرمینیا کے ساتھ جورجیا کے ساتھ شام کے ساتھ عراق کے ساتھ تاکہ ترکی جو ہے وہ کسی اور علاقے پر کلیم نہ کر سکے اور جو عرب کنٹری تھے ترکی کو مجبور کیا گیا کہ ترکی ان پر اپنا کلیم نہ کرے ان کو جو ہے وہ اتحادی کنٹری کے کنٹرول میں دے دے اور جتنے بھی عرب کنٹری تھے وہ ترکی سے ازاد ہو گئے اور سیم اسی طریقے سے ترکی کو مجبور کیا گیا کہ ترکی جو ہے وہ اپنی جائدات جو عرب کنٹریز کے اندر تھی جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کنٹری تھے وہاں پر جو ترکی کی جائدات تھی دولت تھی املاک تھی ترکی کو ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور وہ تمام جائدات جو تھی وہ اتحادی کنٹریز کے پاس آ گئی اب جو لے دے کر باقی رہ گیا تھا اب بھی استنبول کے اندر برائے نام کا خلیفہ اور خلافت مجود تھی تو مصطفیٰ کمال پاشا سیکولر قسم کا انسان تھا اس نے قومی اسمبلی سے بل پاس کر کے خلافت کے منصب کو ختم کر دیا اور خلیفہ کو تین مارچ انیس سو چوبیس کو فرانس ملک بدر کر دیا اب چونکہ مائدہ لوزان جو ہے وہ دو ہزار تیس میں ختم ہو رہا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ مائدہ لوزان پر دو ہزار تیس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے بلکہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق جب کسی مائدے کو سو سال تک ریونیو نہیں کیا جاتا تو وہ سو سال کے بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے جو مائدہ لوزان ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو مائدہ لوزان کے ختم ہونے کے بعد دو ہزار تیس کے ریٹڈ سوشل میڈیا پر بہت سی جوٹی ویڈیوز ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ترکی جو ہے وہ سعودی عرب پر قبضہ کر لے گا تمام عربوں پر قبضہ کر لے گا ترکی سوپر پاور بن جائے گا ترکی کے اندر خلافت واپس آ جائے گی مکہ اور مدینہ جو ہے وہ ترکی کے پاس آ جائیں گے تو اس پر آپ یہی کہا سکتے ہیں کہ یہ سادہ لوگ ہیں کام علم والے لوگ ہیں انہیں نہیں پتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہے تو کل کو مغل خاندان کا کوئی فرد کہا سکتا ہے کہ پورے ہندستان پر ان کا قبضہ تھا اب دو سالوں کے بعد اب دو سو سالوں کے بعد یا پانچ سو سالوں کے بعد انہیں دوبارہ سے ہندستان دے دیا جائے یا لندن میں بیٹھا کوئی بھی شہزادہ کلیم کر دے کہ برسگیر پر ان کی حکومت تھی تو ہزار سال کے بعد جو برسگیر ہے یا سو سال کے بعد جو ہے وہ برسگیر ہے وہ آلڈری ان کے پاس چلا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا البتہ دو ہزار تئیس کے بعد جو ترکی کے اندر کام ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ ترکی اپنے ملک کے اندر تیل کے لیے اور گیس کے لیے ڈریلنگ کر سکے گا اور تیل اور گیس کے لیے کسی بھی ملک سے مائدہ کر سکے گا جبکہ جو ایبنائی باز فورس ہے اس کو اپنی تحویل میں لے سکے گا اور اس پر اپنی مرضی کی ڈیوٹی لگا سکے گا جو وہاں سے جہاز گزرتے ہیں تجارت کے لیے اس طریقے سے ترکی جو ہے وہ اربو ڈالر اپنائی باز فورس سے زیادہ کما سکے گا اس کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں ہوگا البتہ ایک کام جو تیب اردگان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ترکی کے اندر وہ جو ہے وہ خلافت کا منصب قائم کر سکتے ہیں وہ بھی قومی اسمبلی سے بیل پاس کر کے خلافت کے منصب کو دوبارہ سے قائم کر سکتے ہیں اور خلافت اپنے ملک کے اندر چلا سکتے ہیں البتہ جو عرب کنٹری ہیں واپس ان کو ترکی کے اندر ذم نہیں کر سکتے نہ ہی افریقہ کے ملکوں ہو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ